موت کے ذریعے سے دعوت الالکتاب دے رہے ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں پچھلے قوموں کے عذاب کا تذکرہ کر کے اور موت کے بعد عذاب ملنے کا تذکرہ کر کے انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے اور نشانیاں بتا کر کہ تم قرآن سے جڑ جاؤ قرآن کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ پچھلے قوموں قومیں جو حلاق ہوئی ہیں جو عذاب ان پہ آئے ہیں اسی بنیاد پہ آئے ہیں اور مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ قرآن کی مخالفت کے بنیاد پہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں موت اور حیات عالم کی باغیں اللہ کی قبضے میں ہیں فرمائے جب ان کی گردوں میں توپ ڈال دیے جائیں گے انہیں زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا اور پھر انہیں گھسیٹا جائے گا گرم پانی اور آگ ان کے پیٹ میں بھر دیے جائیں گے پھر یہ تسلیم کریں گے کہ واقعی ہم غلطی پہ تھے یہ موت کے بعد کے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور انہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ڈر جاؤ اس وقت سے فرمائے دشمنان خدا کو منظم طریقے سے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا مربوط طریقے سے لائن میں اور اس وقت ان کے آزاں ان کے خلاف گواہی دیں گے نختمو علا افواہی ہم زبان پہ مہر لگا دی جائے گیا جو دنیا میں بولتی تھی اب وہ نہیں بول سکے گی جس ذات نے دنیا میں اس زبان کے گوشت کے لوترے کو قوت گویائی دی تھی وہ قیامت کے دن باقی آزاں کو قوت گویائی دے دی گا ہاتھ پاؤں اور رانے خلاف بولنے لگ جائیں گے اصل میں قیامت کے دن ہر گناہ کے بدلے میں چار چار گواہ پیش ہوں گے ایک گواہ کرامن کاتبین یعلمون امات فالون جو کندوں پہ بیٹھے ہیں فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں لکھ رہے ہیں یہ اپنی فائل پیش کر دیں گے اللہ اس بندے نے اس طرح زندگی گزاری دوسرا گواہ نام عمال پھیلا دیے جائیں گے یہ جب اپنی نام عمال کو دیکھا دیکھے گا تو کہے گا ہائے ہائے میرے اس نام عمال کو کیا ہوا اس نے تو میرا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے ہر گناہ اس میں نوٹ رہے اور یہ بات مسلم ہے کہ قیامت کے دن انسان کی بھول کی صفت کو سلب کر لیا جائے گا اسے اپنا ہر عمل یاد آ جائے گا وقت بلوغت سے لے کے موت تک ہر عمل اس کو خود بخود یاد آئے گا واقعی میں نے کیا تھا اور تیسرا گواہ یوم ایز ان تحدث اخبارہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے چلتے پھرتے میں نے جو بھی گناہ کیا ہے خواہ وہ میری دکان کے زمین کا ٹکڑا ہے جہاں نابطور میں کمی کرتا تھا دفتر ہے جہاں میں سود اور رشوت لیتا تھا زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں نے گناہ کیا ہے یوم ایز ان تحدث اخبارہا وہ سب کچھ اگل دے گا یا اللہ تیرے ایسے بندے بھی تھے جو رات کی تاریخ تیرے میرے پہ جھک کر رو رو کر میرے سینے کو ٹھنڈا کرتے تھے یہ وہ بدبخت تھا جو کہ میرے اوپر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس گناہوں میں مبتلا تھا اور چوتھا گواہ یہ کہے گا نا اللہ یہ تو فرشتہ تو ویسے میرے مخالف تھے انہوں نے لکھ دیا اس نام عمال پیش ہو گیا تو اللہ اس کے جسم سے گواہ پیش کرے گا زبان پہ مہر لگ جائے گی ہاتھ بولیں گی رانے بولیں گی یا اللہ یہ تیرے نافرمان مجھے اس انداز سے غلط استعمال کرتا تھا میرے ہاتھ سے ظلم کرتا تھا جسم کے آزاں بول پڑیں گے فرمایا ہم تیامت انہیں اس طرح ترطیب سے کھڑا کریں گے اور ان کی جسم کی اپنے آزائن کی خلاب روائی دیں گے تو اللہ تعالیٰ تذکیرہ بیما باد الموت کر کے ڈرہا رہا ہے قرآن کی طرح دعوت دے رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے قرآن کو مان جاؤ قرآن کے حکامات کو تسلیم کر لو اس دن سے ڈر جاؤ اس میں مجھے اور آپ کو بھی دعوت ہے ہم قرآن مانتے ہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے لیکن کیا ہم قرآن کے حکامات بھی مانتے ہیں قرآن صرف اس لیے تو نہیں آیا نا چومنے چاٹنے کے لیے صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ موت کے وقت صرف پڑھوا لیا سوا پہنچا دیا بس کام بن گیا مطمئن ہو گیا نہیں قرآن تو مجھے حلال حرام بتاتا ہے احکامات بتلاتا ہے عوامر النواہی بتلاتا ہے یہی یہ کام کرنے ہو یہی یہ کام نہیں کرنے اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں ہم بھی عملی طور پہ نعوذ باللہ قرآن سے منکر ہیں ہم نے بھی اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے فکر کرنا ہے اس دن سے ڈرنا ہے ایسے نہیں ہو کہ ہم بھی اسی صفوں میں نہ کھڑے ہو جائیں اللہ جدہ جدہ کر دے گا قیامت کے دنے یہ ماننے والے یہ نماننے والے اس سے نہ ہو کہ نماننے والوں کے صفوں میں آ جائیں پھر تو کچھ چھڑانے والے نہیں ہوگا تو ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن کے حکامات کو ماننے والے بن جائیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اس کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تیسری بات یہ جو لوگ عبدی زندگی عبدی نعمتوں کے وارث ہیں ان کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے دنیا میں بھی اللہ کے نعمت ہے آخرت میں بھی نعمت ہے یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو اپنانے والے ہیں عملی طور پر ہیں صرف دنیا اور معاشرے کی رسومات تک نہیں عملی طور پر اپنانے والے ہیں وہ ان نعمتوں کے وہ رساں ہیں قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کے وارث ہیں کہتے ہیں ان کی صفات ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں گے ایمان والے ہیں یہ قیامت کے دن بھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے اور دوسرے اعتماد علی اللہ والے ایمان کے بعد پھر اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق آج ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن کیا میرے یقین کا تعلق بھی ہے یہ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں جب میں حالات کے شکار ہوتا ہوں تو کہاں جاتا ہوں تو اللہ کے ساتھ یقین کا بھی تعلق ہو اور تیسری صفت ان کی یہ ہے اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو انہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں درگزر سے کام لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نعمتوں کے وارث ہیں آخر میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کا نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے زمین اور آسمان کا تمام نظام اللہ کے قبضے میں ہے ہاتھوں میں فرمایا ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو ناری نہ اولاد ہو یہ ہر شخص کی چاہت ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں دے چاہے تو کچھ نہ دے فرمایا یہ رب کی طرف سے ہے یہ کسی بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے آج ہمارا معاشرہ اتنی گمراہی کا شکار قرآن سے غافل ہونے کی وجہ سے کہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ اگر دوسری تیسری بیٹی ہوتی ہے تو اسے طلاق ہو جاتی ہے ایسے بہت سے گھر ہیں کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹیاں ہونے پہ خوان نے طلاق دے دی اسے ہم سوچیں ہم قرآن سے کتنا دور چلے گئے تو خطرہ نہیں کہ آمد کے دن پہ انہیں مجرموں کے صفوں میں ہم بھی کڑے ہوں رب کہتا ہے کہ میں چاہوں تو بیٹا دوں چاہوں تو بیٹی دوں چاہے دونوں جو چاہے دونوں نہ دوں اولاد ہی نہ ہو لیکن آج کا خاند ہے کہ بیٹیاں ہونے پہ طلاق دے دیتا ہے اولاد نہ ہونے پہ طلاق ہو جاتی کیا اس میں بیوی کا قصور ہے اور اگر بیوی کا قصور ہے تو پھر اس میں مرد شامل نہیں ہے مرد پاک سار ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بھئی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نہ خاند کے ہاتھ میں ہے نہ بیوی نہ ماں کے ہاتھ میں ہے نہ باپ کے ہاتھ میں یہ معاملہ رب کے قبضے قدرت میں ہے تو یہ بہت بڑی جررت ہے کہ اولاد نہ ہونے پہ یا صرف بیٹیاں ہونے پہ طلاق دے دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بیوی کے اختیار میں تھا اس نے ایسا کیوں نہیں کیا یا یہ اللہ کے فیصلے پہ احتجاج کر رہا ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ اللہ کے تقسیم پہ اعتراض ہے عملی طور پر نعوذ باللہ من ذات تو اس لئے ہم اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق بنائیں ایمان کے بعد یقین کا تعلق کہ جو بھی میرے بارے میں میرے لئے بہتر ہوتا ہے رب وہ ہی کرتا شاید میرے لئے یہی بہتر ہو کہ اولاد نہ ہو ممکن ہے یہی میرے لئے بہتر ہو رب جانتا ہے اس کے خزانوں میں کم ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنے بندے کی بہتر ہی دیکھ کے اس کے بنیادوں پر فیصلہ کرتا ہے جو بندہ نہیں جانتا یہ تب ہوگا جب ہم اللہ سے تعلق مضبوط کرنیں گے تو ہمارے معاشرے کی یہ برائیاں یہ جہالتی معاملات یہ ختم ہو جائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کا تعلق نصیب فرما دیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سلیم یا اللہماری قرآن سننے سنانے کو قبول فرما کمی کو تاہی کو معاوی